اسلام علیکم خبر شامل کریں گے کلیم اللہ سومرو ایڈکیشن ریپورٹر کی یو سی مستی خان دل میں سینے صحافی گل حسن دل ای این این نیوز سے گفتگو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بسم اللہ روان رہے ہیں جیسے کہ نیا عمروٹ میں میں موجود ہوں یہاں پہ سہولیات کی بہت سی جو ہے یہاں پہ میسر نہیں ہے اور جو ابھی میں یو سی مستی خان دل میں موجود ہوں نیا عمروٹ فویاری علب خان کوسو مبارک کوسا محمد عمین دل اور نواب خان دل مندو جیواند تنگاڑا فتح محمد آئے جو گوٹ چنی جیواند ربان خان منگنے جو پتھن شر جیواند محمد رمزان گروئی اور باق و حسنی جیواند بلند واند اور شاہ علی جیواند اور فیضاباد یہاں پہ پی پی اے شائے کے طرف سے جو ہے ان کا مطالبہ ہے یہاں کے رواسیوں کا کہ ہمیں جو ہے پی پی اے شائے یا بی اے شیویا ہے جو ہے ہسپیٹل دی جائے ہسپیٹل نہیں ہے پینتیس ہزار یہاں پہ گھر رہے ہیں اور یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں نہ جانے کسے زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی سملیات محصر نہیں ہے نہیں کوئی بجلی کا نظام نہ کوئی گیس کا نظام کوئی بھی سسٹم گورنمنٹ ہائی سکول تک یہاں پہ نہیں ہے اب اپگریڈ نہیں ہوا ہے بجلی گئر فال ہے اس کے بارے میں ہم سینئر صاحبی صاحبکہ صاحبی جو ہے گلسن زل صاحب سے بات کریں گے آئیے اسلام علیکم صاحب کیا کیا یہاں پہ سہولیہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائے یہ پینتیس ہزار گھر اور کمیونکیشن کا نظام یہاں پہ صحیح نہیں ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہمارے جو نہ یا گوٹھ نیا گوٹھ دلستہ میں جیسی مستی کان کا قدیمی گوٹھ اور یوں سمجھے کہ تاثیر گڑیا سے سب سے پڑے میں بڑا آدم شمارے کے حساب سے اور مرتم شمکارے حساب سے بھی قدیمی گوٹھ ہے یہاں بہت سارے بیسک ایشیوز ہیں آج تک کسی بھی سیاسی انجیوز کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے روڈ راستے اتنے قدر کے بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے ایک ڈسپینسری صاحب کا میر الطاف خان بھائیوں کے دور میں ملی تھی اس نے ڈیولپمنٹ کرا کے دی تھی جیسے ہی کرا کے دی تھی تو اسی وقت پوراں پولیس تھانہ امروٹ اس پر قائم ہو گیا اور ابھی تک قابض ہیں ان کو ڈپارٹمنٹلی آج تک کوئی بیلڈنگ نہیں ملی ہے ایسے ہی اپلیکیشن سے ڈسٹرک شیسنجر شکارپور کو کی تھی کہ ہمیں جو اسپطال دی جائے اور تھانے کو اپنی جگہ پہ شیفٹ کیا جائے تو سشنجر صاحب نے ارمار سے دیئے کہ بھائی تین مہینے کے اندر اندر اسپ کو بولا کے بولا کے تین مہینے کے اندر اندر اپنی بیلڈنگ میں شیفٹ ہو جاؤ ابھی تک کوئی شیفٹنگ نہیں ہوئی ہے کوئی ان کو ڈپارٹمنٹل بیلڈنگ نہیں ہے وہ اسی ڈسپینسری کے اس میں ابھی تک آکیپائیڈ ہیں یو سی گراؤنڈ پہ ابھی سنید میں آیا ہے کہ سندو گورنمنٹ پتانے ملکہ دی گورنمنٹ نے جو یو سی یو سی نہیں ایکٹلیکٹی فائی ہوئی ہیں ان کو بی ایش یو دین آئے ایسی نوٹیفکیشن بھی باخبر ذریوں سے ملکہ سیر گڑیہ سیر کا سب سے بڑے میں بڑا آدم شمارے کے حساب سے اور مردم شمکارے حساب سے بھی قدیمی گوٹ ہے یہاں بہت سارے بیسک ایشیوز ہیں آج تک کسی بھی سیاسی انجیوز کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہے روڈ راستے اتنے قدر کے بیسک ہیلتھ یونٹ نہیں ہے ایک ڈسپینسری ساب کا میر التاف خان بھائیوں کے دور میں ملی تھی اس نے ڈیولپمنٹ کرا کے دی تھی جیسے ہی کرا کے دی تو اسی وقت پوراں پولیس تھانہ امروٹ اس پر قائم ہو گیا اور ابھی تک قابض ہیں ان کو دپارٹمنٹلی آج تک شکارپور کو کی تھی کہ ہمیں جو اسپطال دی جائے اور تھانے کو اپنی جگہ پہ شپ کیا جائے تو سیشن جیسے صاحب نے ارمار سے دیئے کہ بھائی تین مہینے کے اندر اندر اپنی بیلڈنگ میں شپ ہو جاؤ ابھی تک کوئی شپٹنگ نہیں ہوئی ہے کوئی ان کو دپارٹمنٹل بیلڈنگ نہیں ہے وہ اسی ڈسپینسری کے اس میں ابھی تک آکیپائیڈ ہیں اسی گراؤنڈ پہ ابھی سنید میں آیا ہے کہ سندھو گورنمنٹ پتانے ملکہ دی گورنمنٹ نے جو اسی اسی نئی ایک ایلیکٹریفائی ہوئی ہیں ان کو بھی ایشیو دین آئے ایسی نوٹیفکیشن بھی باقخابر ذریوں سے معلوم آئے کہ اسیو ہو چکی ہیں ابھی تک آج تک کوئی ہمارے پاس اسکول کی کوئی سوال مشرف دور میں میڈل گرلس اسکول پرائمیری اسکول کو اپگریٹ کر کے بیلڈنگ دی گئی تھی میڈل بائیس اسکول کو بیلڈنگ دی گئی تھی لیکن آج تک ایسے نہیں نہیں کوئی سٹاف مقرر ہوئے نہیں کوئی مینویل سٹاف مقرر ہوئے وہی بیلڈنگ ہیں آج لاکھوں روپے کی لاگت سے کمزور ہو چکی ہے ابھی جو ہمارے پرائمیری اور میڈل اسکول کی ریپیرنگ ہو رہی ہے وہ بھی پتہ نہیں ابھی ٹھیکے دار کہاں گائب ہو گیا ہے تھوڑا کام چلا کے چلا گیا ہے پتہ نہیں ہم ان کو ڈینڈ رہے ہیں ہمیں روڈ راستے بلکل کچھ بھی نہیں کوئی فیصلٹی نہیں ہے ہم جو پولٹیکل گراؤنڈ کے شکار ہیں جیسے کہ گلسن صاحب دیں یہاں پہ جو بیسک کشو دیں اس پہ باب کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا علاقہ جو ہے پس ماندہ آئے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے پینتیس ہزار گھر یوسی خان مستی خان دل میں یہ موجود ہیں یہاں پہ لوگ نہ جانے کیسے زندگی پسور کر رہے ہیں نہ کوئی ڈرینل سسٹم ہے نہ ہی کوئی اور سسٹم ہے سکول کی حالت کیا لگی پڑی ہے نہ جانے یہ لوگ یہاں کے لوگ کیسے زندگی پسور کرے ہیں جیسے کہ گلسن صاحب نے بھی بتایا یہ پولٹیکل جو ہے وہاں کے شکار ہیں اس کی وجہ سے کوئی بھی سہولیات بے اثر نہیں ہے کلیب اللہ سومرو ای این این موسیقی